السلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو پرانٹے کس کو اچھے نہیں لگتے سب ہی کو اچھے لگتے ہیں تو چلیں پھر برسات کا مہینہ ہو اور گرمہ گرم صبح ناشتے میں پنیر کے پرانٹے مل جائیں تو مزہ آ جاتا ہے تو چلیں آج اس کی ریسپی میں آپ سب کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں تو اس کو بنانا شروع کرتے ہیں یہ ہم نے برطن لیا ہے اور آدھر چمچ ہم نے نمک لیا ہے ٹیز کے مطابق اس کے اندر ایک گلاس پانی کا شامل کریں گے اور نمک کو ہم پانی میں گول دیں گے پہلے ہی تو جو میں آٹا یوز کرنے والی ہوں وہ ہے میل کا آٹا نہ ہی اس میں گیون کا آٹا جو ہم نورمل گھر میں کھاتے ہیں وہ ہے اور نہ ہی یہ میدہ ہے یہ میل کا آٹا ہے تو آپ کوشش کریں کہ میل کے آٹے کے پر آٹے بنائیں گی تو بہت ہی زیادہ مزید کے بنتے ہیں ہم نے ایک گلاس اس میں ڈال دیا آدھر گلاس ہم اس میں سے ڈالیں گے تو ہمارے پاس یہ دو گلاس آٹا ہے اور جتنا ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا مکس کرتے چلے جائیں گے کیونکہ یہ ہمارا جو آٹا ہم نے ایک گلاس پانی ڈالا ہے یہ ایک گلاس پانی دو گلاس آٹے میں کافی رہے گا تو تھوڑا تھوڑا کرتے ہوئے ہم اس کو ملائیں گے اور گونتے رہیں گے جس طریقے سے آٹے کا ڈو بناتے ہیں نہ زیادہ ہارڈ ہوگا اور نہ ہی زیادہ اس کا آٹے کا ملائیں ہوگا تو اس طریقے سے ہم نے یہ گون لیا ہے ایک کٹوری ہم نے ہرہ دھنیا لیا ہے باریک چوب کر کے تو یہ ہرہ دھنیا بہت ہی زیادہ ہے ایک تو اس کی جو خوشبو ہوتی ہے بہت اچھی ہوتی ہے اور یہ جو پراتے بنائیں گے تو یہ دیکھنے میں بھی بہت زیادہ سندر ہوں گے اور کھانے میں بھی بہت زیادہ مزیدار اب یہ ہم نے آٹے کا ڈو بنا کے تیار کر لیا ہے اسے ہم بیس منٹ کے نئے ریشت دیں گے آٹا ہمارا بہت اچھے سے سیٹ ہو جائے گا چلیں تو پھر ادھر بیس منٹ ہو چکے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آٹا بہت اچھے سے سوفٹ ہو چکا ہے ادھر ہم نے تھوڑا سا خوشکی کا آٹا اس میں لگایا اور اس کا پیڑا بنا لیا اب یہ ہم نے اچھے سے اس کو گون کے جب پیڑا بنا لیا ہے اوپر سے بھی آٹا لگائیں گے تھوڑا سا اب ہم اس کے پیڑے تیار کریں گے کیونکہ ہمیں اتنے بڑے پیڑے کے پراتے نہیں بنانے ہمیں اس کے چھے پراتے بنانے تو اس طریقے سے آپ ہاتھ سے بھی اس کو بنا سکتے ہیں اور چھوڑی کی مدد سے بھی اس کو ایک سائز کے کاٹ سکتے ہیں تو ہم اس میں سے چھے پیڑے بنائیں گے تو اس طریقے سے اندازے سے آپ اس طریقے سے اس کے چھے پیز بنا لیں اور چھے روٹیاں بن کے تیار ہو جائیں گے تو پیڑوں کو ہم اس طریقے سے بناتے ہوئے اس کو اچھے سے تھوڑا سا خوشک آنٹر لگائیں گے اور اس میں اچھے سے پیڑے تیار کر لیں گے ایک ایک کر کے ہم سارے پیڑوں کو اسی طریقے سے تیار کریں گے اچھا آپ اس طریقے کا برطن لیں یا آپ کوئی بھی تھیلی سے اس کو پیک کر دیں تاکہ گرمی میں تھوڑا سا آنٹر تہر جائے گا تو پراتے ہمارے آسانی سے بنیں گے ہم نے دو چمچ اس کے اندر بٹر لگایا ہے آٹے کے اندر بہت اچھے سے زفت ہو جائے اور ہمارے یہ جو آٹے کے پیڑے ہیں یہ بیٹھ جائیں گے اور ڈوب جانے چاہیے کیونکہ ہم اس کے اندر تیل کا یوز بلکل نہیں کریں گے تو اس طریقے سے لگانے کے بعد بیس منٹ کے نیاں ہم اس کو رکھ دیں گے ڈھک کے تاکہ ہمارا آٹے کے پیڑے بہت اچھے سے سیٹ ہو جائے تو بیس منٹ ہو جائیں گے چلیں تو ادھر ہم نے یہ پنیر لیا ہے سو گرام میرے پاس پنیر ہے تو اس کو میں قدیو کس کر لوں گی اس طریقے سے قدیو کس کر لوں گی تو یہ باریک ہو جائے گا اس میں کوئی گٹلی وغیرہ نہ رہے گی اور پراتو میں بھی بہت ہی آسانی سے بھر جائے گا تو اس طریقے سے کرتے ہوئے اس کے اندر ہمیں کوئی بھی چیز نہیں ڈالنی صرف ہمیں تھوڑا سا نمک کا یوز کرنا ہے تو ہم اس کو ٹیسٹ کے مطابق بہت ہلکا سا اس میں نمک کا ٹچ دیں گے اور اس کو ملائیں گے اور ملانے کے بعد میں اس کو ہم سائٹ رکھ دیں گے اور یہ بہت ہی زیادہ ہے مزید کے ہمارے پراتے بن کے تیار ہوں گے بیس منٹ ہو چکے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جو آٹے کے پیڑے ہم نے بنا کے تیار کیے تھے وہ بہت اچھے سے سیٹ ہو چکے ہیں اب ایک ایک پیڑے کو اٹھاتے جائیں گے اور جو اس کے اندر بٹر ہے اسی بٹر میں ہم لپیٹیں گے اور ہم اس سلپے ڈالیں گے نہیں کرنا صرف ہمیں ہاتھوں کی مدد سے اس کو بہت پتلا سا اور بہت اچھی سی جو پکلی سیٹ ہوتی ہے اسی طریقے سے تیار کرنا ہے تو ہم اس کے اوپر بٹر لگاتے جائیں گے اور باقی ہم یہ بٹر میں اچھے سے ڈوبے ہوئے ہیں جتنا بھی یہ کچھے گا ہم اس کو بہت آسانی سے اس کو اسی طریقے سے لما کریں گے تھوڑا سا کچھ جائے گا اور یہ بہت پکلی سیٹ بن کے تیار ہو جائے گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھے سے یہ ہاتھوں کی مدد سے کچھ بھی رہا ہے اور یہ آٹا جو ہوتا ہے تو یہ مہندے کی طرح ایک کام کرتا ہے اور بہت مزے کہ اس کے پر آٹے بن کے تیار ہو جائیں گے تو اس طریقے سے ہم نے بڑی سی سیٹ اس کی تیار کر لیا اور ہم نے اس کو ہاتھوں کی مدد سے ہی تیار کیا ہے اب اس کے اوپر ہم بٹر لگائیں گے اور بٹر لگانے کے بعد میں چاروں طرف ہم اس کو بٹر کو پھیلا دیں گے ہاتھوں کی مدد سے پنیر کے پر آٹے بنا رہے ہیں اب ہم اس کو لگانے کے بعد میں ایک سائٹ کی اس کی بدل دیں گے اور اس کو چاروں طرف سے ہم ایک سا کر دیں گے کرنے کے بعد میں ہم نے اس کے بیچ میں پنیر رکھا ہے اب پنیر رکھنے کے بعد میں ہم اس کو بیچ میں پھیلائیں گے اور جس طریقے سے ایک پرت بنتی ہے اس طریقے سے پھیلاتے ہوئے دوسری سائٹ سے بھی ہم اس کو کبر کر دیں گے کبر کر کے ہم دونوں کونوں کو ہم سائٹوں کو اچھے سے ملا دیں گے اس طریقے سے ہم کھیشتے ہوئے ملائیں گے اور اس کی پرتیں اچھے سے چپک جائیں گے اب اوپر سے بھی تھوڑا سا بٹر لگائیں گے اور بٹر لگانے کے بعد میں ایک دوسرے کی سائٹوں کو اسی طریقے سے تیار کریں گے یہ بہت مزید کہ ہمارے پلاتے بن کے تیار ہوتے ہیں اگر آج کی ریسپی آپ کو میری اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں کمنٹ کرنا بلکل نہ بھولیں برابر میں بیل آئیکن کا بٹن ہے اس کو بھی دوایا کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے اسٹیگرام اور فیس بک میں بھی مجھے فولو کیا کریں تو اس طریقے سے میں سارے پیڑے بلا کے تیار کر لوں گے تو یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس طریقے سے جیسے میں نے بنایا ہے اور میں اسے پانچ منٹ ریشٹ کی نہیں دوں گی تھوڑا ٹہر جائے گا تو ہمارا پراتا بہت اچھی سے بن کے تیار ہوا چلیں پانچ منٹ ہو چکے ادھر میں نے یہ پراتن اور اس کو لینے کے بعد میں میں نے اس پراتے کے جو پیڑے کو بنا کے تیار کر رہا ہے یہ میں اس کے اوپر رکھوں گے اور ہاتھوں کی مدد سے اس طریقے سے دواتے ہوئے میں آپ اس میں ڈیزائن چاہیں گول دے دیں یا آپ اس طریقے سے بھی دے دیں بہت مزی کا پراتا تیار ہوگا تو میں اس طریقے سے ہاتھوں کی مدد سے اس کو بڑھاؤں گی اور بڑھاتے ہوئے تاکہ ہماری پڑھتیں بہت آسانی سے اور الگ الگ ہو جائیں اور بہت اچھے سے سکھ جائے اندر تک تو اس طریقے سے کرتے ہوئے اب میں اس کو ہاتھ پہ اٹھاؤں گی اور ادھر میں برطن رکھوں گی گرم کرنے کے لیے تو ادھر ہم نے فین لیا ہے اس پر تھوڑا سا بٹن لگائیں گے اور ہم اس کے اوپر یہ پراتا ڈال دیں گے اب یہ ڈالنے کے بعد دو منٹ تک ہم انتظار کریں گے اور اگر ہم اس کو نہ ہی ہم تیز اس کی لوہ رکھیں گے گیس کی اور ہم سلو آج پہ ہی اس کو بنائیں گے تو ہم اس کی سائٹوں کو چینج کرتے ہوئے اور دونوں طرف سے بہت اچھی طریقے سے پراتا تیار کریں گے میرا کام ہے آپ کو سکھانا اور میں ایسی ریسیپی لے کر آتی ہوں جو آپ آسانی سے اپنے گھر میں بنائیں اور کھائیں انجوئی کریں مارکیٹ سے لاتے ہیں یا مارکیٹ سے آپ کی فرمائش ہوتی ہے کہ ہم جائیں اس پراتے کو آپ صبح ناشتے میں بھی یوز کر سکتے ہیں آپ اس کو کیمے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں میمانوں کے آنے پر بھی بنا سکتے ہیں بہت ہی زیادہ مزیدار سے یہ پراتے بن کے تیار ہوتے ہیں دونوں طرف آپ بٹر لگائیں اور اس کو ارہت پلٹ کرتے ہوگے دونوں سائٹوں سے اچھے سے اس کو سیکھ دیں اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پراتا ہمارا بہت اچھے سے سکھ چکا ہے ہم اسی طریقے سے باقی کے سارے پراتے بنا کے تیار کر لیں گے یہ دیکھیں ما شاہ اللہ میں نے سارے پراتے بنا کے تیار کر لیے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں ما شاہ اللہ ایک جیسا ہمارا پراتا بن کے تیار ہوا بہت زیادہ سوفٹ اور ملائم ہیں کھانے میں بھی بہت مزیدار تھے آپ اس طریقے سے باریک جو کیمہ ہوتا ہے کوفتوں کا یا جو قواب والا کیمہ ہوتا ہے اس کے بھی پراتے بنا کے تیار کر سکتے ہیں اپنے گھر میں انجوئی کر سکتے ہیں بہت زیادہ مزید کی پراتی یہ آپ کو میں لے کر آئی ہوں آپ اپنے گھر میں ٹرائی ضرور کریں اور کمنٹ کر کے مجھ سے ضرور بتایا کریں کہ جو میں نے آپ کو ریسپی سکھائی یا دی ہے تو آپ کو کیسی لگی تو آپ مجھے ضرور بتایا کریں اور ماشاءاللہ ساری پڑھتے ہیں اس کی کھلی کھلییں اور پراتا بھی بہت زیادہ مزید کا چلیں اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر ملوں گی جب تک کہ نیا اللہ حافظ